بسم اللہ الرحمن الرحیم بل سو کشنو بے ٹونٹی فائیو میں ہمارے پاس گراف گیون ہے جی ایف آف ایکس ایکول ٹو سوری فنکشن گیون ہے ایف آف ایکس ایکول ٹو اس میں دو پیسیز ہیں بیسیکلی آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے جی ایف آف ایکس ایکس کب ہوگا ون آپ کی جو ڈومین ہے اس نے رسٹرکٹ کی ہے زیرو سے لے کر ون تک جس میں زیرو اور ون دونوں انکلوڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیکس جو پیس ہے وہ ہے ٹو مائنس ایکس دونوں لینئر فنکشنز ہیں اور ٹو مائنس ایکس اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ون سے لے کر ٹو تک ٹھیک ہے ون اس میں انکلوڈ نہیں ہے آف کورس ون اوپر چلا گیا تھا تو اس میں انکلوڈ نہیں ہے اور ٹو یہاں پر انکلوڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا گراف بنانا ہے چلیں ذرا اس کے لئے پہلے ہم ایک کوارڈینٹ سسٹم یہاں باڈرا کر لیتے ہیں X ایکس 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 ایکسی ورکل اور ہریزونٹل اور اس میں درا نمبر ہیں گو کر دیتے ہیں let's say this is 1 2 x-axis پر ہیں اور اس طرح یہ y-axis پر بھی 1 and then 2 اور اسی طرح سے this is minus کا 1 and this is minus کا 1 کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس horizontal x-axis ہے اور یہ جو vertical line نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں y-axis یہ outputs کا set ہوتا ہے right اوکے تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس اس نے کہا ہے کہ 0 سے لے کر 1 تک آپ کے x-axis پر 0 سے لے کر 1 تک جو ہے وہ x کا graph ہونا چاہیے تو پہلے میں آپ کو x کا graph بسی کے لئے یہاں بڑھ رہا کر دے تو جو کہ origin سے پاس ہوتا ہے straight line ہوتی ہے ٹھیک ہے چونکہ this is actually an identity function یعنی آپ نے جو input دینی ہے وہ ہی output آئے گی آپ x کو 1 رکھتے ہیں answer بھی 1 آئے گا x کو 0 رکھتے ہیں f of x بھی 0 آئے گا ایسے ہی ہے نا تو اس لیے آپ کے پاس x-axis پر جو point ہے let's say 1 ہے تو y پر بھی 1 x پر 2 ہے تو y پر بھی 2 اس طرح سے ہوتا ہے لیکن اس نے کہہ دیا کہ آپ نے اس کو 0 سے لے کر 1 تک define کرنا ہے تو باقی کے part کو ہمیں remove کرنا پڑے گا کچھ اس طرح سے اس طرح سے نیچے بھی آپ اس کو remove کریں total origin تک یہ graph بن گیا اچھا اس میں کوئر چیز 0 بھی include ہے تو 0 پر آپ نے یہ dot لگانا ہے 1 بھی include ہے تو 1 پر آپ نے یہ dot لگانا ہے ٹھیک ہے اوکے اب آجیں چلیں 2 minus x 2 minus x once again this is a linear function اور آپ جانتے ہیں linear function کا graph straight line ہوتا ہے اس کو upload کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 points لیں ان پر اس کے images find کریں اور ان کو آپ اس میں join کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا ہمارے پاس basically ہے f of x is equal to 2 minus x second piece یہ ہے تو آپ x کو جب 0 رکھتے ہیں when x is equal to 0 تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا f of 0 ہے وہ کیا آ جائے گا 2 minus 0 which is actually 2 ٹھیک ہے نا x 0 تو وہاں آپ کا 2 ہوگا اچھا اسی طرح x کو جب آپ 1 رکھیں تو کیا ہوگا f of 1 کیا آ جائے گا this is f of 1 2 minus 1 this is 1 چونکہ اب ہم نے 1 سے لے کر 2 جھک ڈرا کرنا ہے نا تو آپ اس میں 2 بھی رکھے لیں چلیں x is equal to 2 رکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ f of 2 کیا آ جائے گا this is equal to 2 minus 2 and this is 0 تو آپ نے دیکھا x 1 تھا مطلب یہ تو y کیا ہے 0 ہمارا 1 ہے of course یہ y بھی 1 ہے exactly یہی پوائنٹ but اس بار آپ کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں نا 1 is less than not equal to تو اس لئے یہاں پر اس case میں hole آ جائے گا of course اس کو آپ کو اس کو اوپر ڈرا کرنا پڑے گا بٹ چلیں ہم تھوڑا سا نیچے گھر لیتے ہیں ہوگا یہ 1 پہ سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر hole آ جائے گا آچھا اب x equal to 2 رکھا تو آپ کا y کیا آ گیا 0 آ گیا y 0 کس پہ ہوتا ہے x axis پہ ہوتا ہے جو کہ یہ ہوگا تو یہ straight line یہاں سے یہاں تک بن جائے گی یہ graph ہے جس کا پہلا piece جو 0 سے 1 تک وہ x کا graph تھا اس طرح سے آپ نے piecewise function کو draw کرنے اچھا so next ہمارا جو question ہے question number 26 اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا 26 میں ہمارے پاس جو piecewise function اس نے g of x سے represent کیا ہوا ہے اس میں بھی دو pieces ہیں اور first piece ہے 1 minus x اور second piece ہے 2 minus x اچھا 1 minus x کو اس نے بالکل same پیشلی بار کی طرح 0 سے لے کر 1 تک مطلب جیسے پہلے پیشلی بار x کو define کیا تھا اس بار اس نے 1 minus x کو define کیا ہوا ہے اور 2 minus x کے لیے اس نے بالکل same پیشلے questions کی طرح 0 سے لے کر sorry 0 نہیں تھا 0 تو already ہم دیکھ چکے ہیں 1 سے لے کر 2 تک ہے 1 is less than x and x is less than or equal to 2 so یہ ہے جی ہمارا اس مرتبہ والا piecewise function تو چلیں اس کو draw کرتے so once again this is our coordinate system اور اس کے اندر کچھ numbering بھی کر لیتے ہیں اس کے اوپر let's say this is our 1 then 2 اس طرح سے y axis پر بھی 1 and then 2 میرے خیال میں آگے جانے ضرور نہیں چونکہ ہم نے 0 سے لے کر 2 تک کرنا ہے نا اس کو overall 0 سے لے کر 2 تک اوکے دیکھیں آپ کے پاس 1 minus x کا graph چونکہ دونوں آپ کے پاس linear نظر آ رہے ہیں تو linear graph ہوتا ہے straight line تو پہلے ذرا first function میں 0 put کریں g of 0 this is equal to 1 minus 0 1 answer آ جائے when x is 0 آپ کا first function کیا 1 اور اور اسی طرح سے جب آپ کا first function کو 1 پر بھی آپ نے دیکھ رہے ہے g of 1 تو یہ کیا ہو جائے گا 1 minus 1 x put and this is 0 ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا first function ok sorry so اس کے بعد آپ نے دیکھ ہے second function کو آپ کے پاس 1 سے 2 تک ہے تو پہلے 1 پر دیکھ لیں g of 1 کیا آجائے گ اس میں x میں 1 put 2 minus 1 is 1 اس طرح آپ اس کی جگہ 2 put 2 is 0 g of 2 2 0 یہ ہے ہمارا second function پہلا function 0 سے 1 تک 2 تک چلیں دیکھ دیکھ لیتے first function کو پہلے دیکھ 0 پر 1 value دے رہے یعنی یہ آپ کا 0 ہے x اس پر y کے 1 آرہے اور یہ چونکہ less than equal 2 ہے تو یہ پر آپ یہ dot آجائے گا یعنی point include ہے اس کے بعد 1 پر آپ 0 answer آرہ ہے تو 1 یہ ہے تو 1 پر answer 0 0 کس پر ہوتا ہے x ایک تو یہ پر سے 1 تک چونکہ آپ جانتے ہیں یہ point ہے origin جس جہاں پر دونوں lines intersect کر رہی ہیں اس کو 0 کہتے نا اوکی اب next کو دیکھیں اس میں g of 1 1 آرہ ہے یعنی جب آپ نے 1 put کیا تو آپ answer کیا رہا ہے 1 آرہ اور یہاں پر آپ کا whole ہوگا کیوں ہے چونکہ یہ less than or equal to آرہ تو اب ان دونوں lines کو آپ join کریں simply تو کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دو straight lines یہ parallel بھی ہوں گی ٹھیک ہے اوکی یہ دونوں ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارا question number 26 اس طرح سے آپ piecewise functions کو load کرنا ہے well so next چلتے ہی اپنے question number next question کی طرف which is 27 اوکی سوری تو اس بار آپ کا جو graph ہے جو function ہے in fact وہ تھوڑا سا change ہوا ہے اور capital f سے represent کیا ہوا f of x this is equal to دو function پھر اچھا پہلا function 4 minus x square ٹھیک ہے اور second function ہے x square plus 2 x بہت are polynomials in fact اور اس میں highest power کیا ہے 2 ہے یعنی ان کے degrees 2 ہیں اچھا آپ دیکھیں اس نے 4 minus x square define کیا ہوا جب آپ x less than or equal to 1 ہے یعنی 1 سے چھوٹے real numbers کے لیے including 1 as well آپ کے پاس 4 minus x square ہے اور 1 سے بڑے numbers کے لیے x is greater than 1 آپ کے پاس x square plus 2 x ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس function تو چلیں اس کو plot کرتے سب سے پہلے بلکل پہلے کی طرح ہمیں اپنا coordinate system چاہیئے جس میں plot کرنا ہے تو let's say this is over x let's say this is 1 2 3 4 اسی طرح y x پر 1 2 3 4 کچھ یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں 1 2 3 یہ minus کیوں گے اور یہ x x پر 1 کیوں گے minus کیوں گے y x پر minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and that's all ok so دیکھیں آپ کے پاس x ki highest power 2 کیسا بنتا ہے آپ جانتے ہیں y is equal to x square ہو تو یہ parabola بنتا ہے جو upward ہوتا ہے concave upward یعنی upside open ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اب چونکہ دیکھیں x square کے ساتھ minus آگیا تو ایک بات پتہ چلی کہ ہمارے پاس یہ downward ہو گا اور کوشش کروں تو ہمارے پاس آئے گا جی four units upward جائے گا اور یہاں سے کچھ اس طرح سے تو تھوڑا سا دوبارہ بنانے کوشش کرتے ہیں this is point actually four ٹھیک ہے نا اور یہ آئے گا جی اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس right side پر بھی 2 کو ہی انٹرسیکٹ کرے گا اوکے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا خیر کچھ اس طرح سے آئے گا جی نیچے let's say this is point over 2 اور اس طرح سے یہ ہے minus 2 یہ گراف بنائی ہے 4 minus x square اور ہمیں کیا چاہیے یہ کب چاہیے جب آپ کا x less than or equal to 1 ہو ٹھیک ہے یعنی یہ point آپ کا 1 ہے تو اس سے پیشلے points کے لئے چاہیے تو just آپ نے یہ کرنا ہے کہ آگے والا part جو remove کر دینا ہے ٹھیک ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر بار آپ complete بنا کے بعد میں remove کریں یہ جس آپ کو بتانے کے چونکہ آپ کا x square جو ہے وہ positive ہے تو یہ upward open ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں یہاں سے اوکے تو آپ کے پاس یہ parabola بنے گا یہ ہوگا کچھ اس طرح سے یہ یہ اور اس طرح سے اس طرف اوکے تو آپ کو یہ parabola چاہیے when x is greater than 1 تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ پیچھے والا سار remove کرنا پڑے گا یہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کو چاہیے just when x is greater than 1 تو پہلے درہ اس کو complete کرتے ہیں تو greater than 1 ہے تو یہاں پر آپ کا جا جائے گا just ایک hole آج جائے کریار ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ graph x square plus 2 x کا اور ہمیں چاہیے تھا when x is greater than 1 اور دوسری طرف جو آپ کو نظر آ رہے ہے this is the graph of 4 minus x square اور یہ چاہیے when x is less than or equal to 1 ٹھیک ہے تو آج کا آخری سوال question lg of x and this is equal to 2 pieces once again first one is 1 over x اور یہ define ہے when x is less than 0 اور secondly ہمارے پاس x when آپ x 0 سے پہلے چھوٹا تھا اب بڑا ہے یعنی 0 is less than or equal to x لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس piecewise function ہے تو چلیں ہم upload کرتے ہیں this is our coordinate system y axis vertical and this is horizontal x axis ٹھیک ہے چلیں ہم کچھ number ہی کر لیتے ہے let's say this is 1 1 minus 1 and this is minus 1 right this is 1 and this is 1 دیکھیں آپ کے پاس 1 over x کب ہے when x is پہلے میں complete plot کرتا ہوں basically دیکھیں اس میں آپ کے پاس جیسے x کو increase کریں x کی values بڑی ہوتی جائیں گی تو آپ کا 1 over x چھوٹا ہوتا چاہے چاہے اور x کی value جیسے چھوٹی ہوتی جائیں 1 x بڑھا ہوتا چاہے minus میں بھی دونوں cases میں یہی کام ہوگا تو اس کا جو graph ہے اگر میں آپ کو directly لے بتا دوں یہاں پر تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے first coordinate میں کچھ pieces کا اور باقی کا جو ہوتا ہے third coordinate میں ہوتا کچھ اس طرح سے zero پر یہ define نہیں ہے of course اس لیے جو zero line x ہے اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ remove کر دیں simply چونکہ یہ تھا when x greater than zero left side پہ x less than ہوتا ہے تو یہ والا part جس سمجھ چاہیئے تھا when x is greater than or equal to zero یعنی جب آپ x positive ہو یا zero ہو تو آپ graph x x x graph already ہم دیکھ چکے origin سے pass کرتا ہوا آپ کے پاس first or third quarter میں جاتا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا اس پر میں directly بتا دی ہے چونکہ ہمیں zero سے less ورے numbers کے نہیں چاہیئے تو یہاں پر یہ دوٹ آ جائے گا چونکہ zero پر یہ define ہے تو یہ آپ کا piece سوائس فنکشن بنے گا دو پیسیز ہیں یہ جو گراف نظر آ کام کریں یعنی آپ کو ایک گراف گیون ہوگا piece وائس فنکشن کا وہاں سے آپ نے فنکشن فائنڈ آٹ کرنا ہے ٹھیک ہوگیا تو آج کی لیکس سمتعلق کوئی بھی question کیوں رہی ہے تو comment section پوچھ سکتے آہ otherwise thank you very much